دیکھئے میں چند باتیں اپنے بارے میں جرہا بارے گرانہ گزرے تو ارز کر دو تحدیثاً لن نعمہ کوئی اپنی بڑھائی نہیں بلکہ ایک بڑھا عجیب سا مصرہ ذہن میں آیا تھا وہ میں نے لکھ لیا تھا کہ میرا بزاج لڑکپن سے آرشکانہ تھا میرے اندر ایک تحریکیت جو ہے بچپن سے ہے ہائی سکول کا تعلیم علم تھا علامہ اقمال سے متاثر تھا تحریک پاکستان کا کارکن تھا حسار ڈسٹرٹ مسلس فیڈریشن کا میں جنرل سیکرنٹی تھا اور دن رات دورے کرتا تھا ہانسی جا رہا ہوں سر سے جا رہا ہوں مختلف مقامات پر ہم جلوس نکالتے تھے جل سے کرتے تھے نوائے وقت لے کر پھیل جاتے تھے اور اسے جا کے بیچا کرتے تھے اس کے بعد دس سال میں نے اپنی زندگی کے جو ہیں جماعت اسلامی کے نظر کیے اور اسے بہت کچھ پایا بھی ہے اپنی توانائیاں دی بھی ہیں پایا بھی ہے لیکن پھر یہ دیکھ کر کہ وہ انتخابی سیاست کی دلدل میں پھنس گئی ہے اپنا اختلاف رائے پوری طرح پیش کر کے اور جب معلوم وہاں مدودی مرہوم کا فیصلہ کہ ہم نے تو اسی راستے پر چلنا ہے تو ہم نے کہا قالو سلامہ پھر ہم علیدہ ہو گئے انہوں نے بڑے بڑے لوگ تھے مرانا امین ایسر اسلائی عبدالغفار حسن عبدالرحیم اشرف شیخ سلطان احمد بڑے بڑے لوگ تھے آٹھ سال سہرائتی ہے کے اندر میں بھی بھٹکتا رہا کہ یہ بڑے لوگ کچھ کام کریں یہ آگے آئیں اور یہ کوئی جماعت بنائیں میری تو عبر پچیس پرستی اس وقت کل تو میں تو کوئی تحریک آغاز نہیں کر سکتا they failed utterly they tried but failed سل پیسنگ میں فیصلہ کیا کہ اب جو بھی ہو مجھے تو اپنی قبر میں اتر رہا ہے اور جواب جانا اللہ کیا تب میں نے نقل بکانی کی اور میں لہا اور آیا اس وقت سے میں نے کیا کام شروع کیا وہی تجدید ایمان بذریہ قرآن قرآن کے دائرے حلقے دائرہ ہائے متعلق قرآن حلقہ ہائے متعلق قرآن درس قرآن یہ میری کچھ دنوں تک پریکٹس بھی جاری رکھی ہے مشق سخون جاری اور چکی کی مشقت بھی جلتی رہی لیکن پھر چھوڑ دیا میں نے سب کچھ آج سمجھئے کہ پینتیس برس ہو گئے کہ میں نے ایک منٹ ایک لیزہ دنیا کمانے کیلئے صرف نہیں کیا پروفیشنل ترک کر دیا سیونٹی کے سیونٹی ون کی شروع پھر تنظیم قائم کی ہے یہ قرآن کی محنت سے انجمن خدام القرآن قائم ہوئی اس کی زیلی شاخیں قائم ہوئی کراچی میں ہوئی ملتان میں ہوئی تحسل آباد میں ہوئی فنڈی میں ہوئی پشاور میں ہوئی کوئٹہ میں ہوئی ان کے تحت قرآن اکیڈمیاں بنی ہر جگہ نہیں کوئی چکوں پر ہمارے ہاں بنی کراچی میں بنی بڑی پنی قرآنی درسگاہیں قرآنی ایک سالہ کورس نمضان مبارک میں چھے چھے گھنٹے کی تراوی کی نماز دورہ ترجمہ قرآن کے ساتھ پہلے قرآن کا ترجمہ سنو چار رکھوں کا پھر کھڑے ہو کر قاری صاحب سے سنو پھر بیٹھ جاؤ پھر چالیس منٹ پچاس منٹ پھر اگلے چار رکھوں جو ہے ان کا مطالعہ کرو پھر کھڑے ہو جاؤ چھے چھے گھنٹے لگے بارہ لیس محنت کا نتیجہ جو ہے میں نے بتایا آپ کو کہ دو کام ایک تجدید ایمان بذریہ قرآن اور اصلاح آمار قرآن کا جب دل میں اترا ہے تو حرام چیزوں کو چھوڑا ہے شری پردے نافذ کیے گھروں کے اندر کیے حرام چیزوں سے کتنے ہی ساتھی ہمارے بینک کی ملادمتیں چھوڑ کر اور آدھی تنخواہ پر جا کر کسی ملادمت پر بگانا شروع کیا کتنے ہی تھے جبکہ رشوت لیتے تھے اور ان کے گل چھر رہے تھے اور اس کے بعد ان کے سوکھی روٹی ہو گئی گوشت ان کے گھر میں آنا بند ہو گیا یہ سب کچھ ہوا ہے ہو رہا ہے لفتار کم ہے لیکن ہو رہا ہے یہ نہ سمجھیں کہیں نہیں ابھی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ہو رہا ہے اس کے بعد تنظیم اسلامی قائم کی بھائی اب اگر قرآن تو کہتا ہے قائم کرو دین کو ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے دین کے اظہار کے لیے غلبے کے لیے جہاد کرو اس کے لیے سورہ صفح میں بھی فوراں اس کے بعد جہاد اور سورہ صفح میں تو جو سخت آیت آئی ہے نبین سے کہہ دیجئے قول انکان آباؤکم وابناؤکم واخوانوکم وازواجوکم وعشیرتکم وانوالن اقترفتموہا وطجارتن تخشونک سادہا ومساکن تردونہا احبا الیکم من اللہ ورسولہی وجہادن فی سبیلہی فَتَرَبَّسُوا حَتْتَى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَعْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَ اے نبی کہہ دیجئے اے لوگوں اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور رشتے دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے اور وہ کاروبار جو تمہیں بڑی محنت سے جمعائے ہیں اور اندیشہ رہتا ہے کہ کئی کساد بازاری نہ ہو جائے اور وہ محل جو تم نے تعمیر کیے ہیں جو حویلیاں بنائی ہیں جو تمہیں بہت محبوب ہیں اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی محبت سے بڑھتی ہے اگر زیادہ ہے تو جاؤں دفعہ ہو جاؤں انتظار کرو یہاں کہاں اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ناہنجاروں کو زبردستی اداعیت نہیں دیتا تو ہاؤ بھئی اب اٹھو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے قرآن پڑھا ہے تو اب قرآن کی پکار پر ڈبیک کہو لہذا اس پر پھر تنظیم اسلامی ہم نے قائم کی بارال انیس سو پینسٹھ سے جو میں نے لاہور آ کر کام شروع کیا اب یہ دو ہزار پانچ ہے پورے چالیس پرس مجھے ہو جائے اگرچہ ایکٹیویسٹ کی حیثیت سے جو میں اپنے زمانے تاریل میں سے ہوں اور درس قرآن تو میں نے میڈیکل کالیج کا طالب تب سے شروع کر دیا لیکن یہ تو میرے پیتیس سال جو ہے چالیس پرس اس کام میں لگے ہیں اب میں آپ سے تعاون مانتا ہوں من انساری لاللہ بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں من انسارونا لاللہ اب کیونکہ جماعت ہے تنظیم ہے اب میں اکیلا نہیں ہوں گئے جن کے تلحات ہمیں انجمن میں یہاں اب میرے رازدہ اور بھی ہیں ساتھی ہیں میں ایک قافلہ چھوٹا سا ہی چل رہا ہے اور میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں تو اب چراغ سہری ہوں کبھی کبھی آج کل مجھے خیال آتا ہے یہ میں اتنا ایکٹیو ہو گیا ہوں میں تیس دن کا انڈیا کا دورہ کر کے آیا ہوں اور کم سے کم تیس دن تو روزانہ رات کو یہی نشستیں رہی ہیں دو گھنٹے تقریب ایک گھنٹہ اور دن میں اس کے علاوہ پروگرام میں تہاش رہا ہوں کہ میں نے کیسے برداشت کر دیئے کیسے جیل لیئے میں ڈائیبیٹیز کا مریض ہوں میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں میں کمر کے اندر دو جگہ پر جو ہیلین ہے میرے گھٹن کا آپریشن ہو چکا ہے میں کھڑا نہیں رہ سکتا بس زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا یہ تقریر میں بیٹھا ہوا ہوں ویسے بیٹھنا پڑے مجھے پندرہ منٹ تو میرے کمر میں درست چڑھو جائے گا اس حالت میں مجھے کچھ نہیں ہوتا کوئی شہ مجھے پریشان نہیں کرتا لیکن ویسے تو میں پندرہ بیس میرے بھی بیٹھوں گا تو میری کمر میں تکلیف ہو جائے گا کھڑا رہے تو ممکن ہی نہیں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں تو میرا خیال ہوا یہ چراغ سہری جیسے چراغ بجنے سے پہلے بھڑکتا ہے شاید یہ کیفیت میری ہے ملہ و عالم بہرحال میں آخرت کے لیے بہت آگے گئے باقی تیار بیٹھے ہیں میں اس کے لیے دس سال سے منتظر ہوں اور اپنے لیے اس وقت سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی میں نے جو کام کرنا تھا میں نے کر دیا اب اللہ اگر کوئی اور کام لے رہا ہے تو یہ تو نافلتل من ہوں ان کی طرف سے ایک نفل ہے جو ہے ورنہ میں اپنا کام کر چکا تھا اب مجھے اولین تعاون جو آپ سے درکار ہے آج میری بات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ تھوڑے سے پیسے اور کچھ تھوڑا سا محصف کیجئے چند کتابوں کا متعلق کیجئے پوری طرح گہرائی کے ساتھ اور نوٹ اس کے اوپر کیجئے مجھ سے اختلاف ہو تو بیان کیجئے آ کر